اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے سوارت کے لیے کیا ہے ہم ایک مسلمان بھائی سے کیا ہے قطع تعلق کرتے ہیں کیا ہے ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے بات چیت نہیں کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور بلکل اس سے کیا ہے دور ہو جاتے ہیں گفتگو نہیں بات چیت نہیں کچھ نہیں ہم اپنے آپ میں تکبر سے جینا شروع کر دیتے ہیں ارے ہم اس کے سامنے چھکیں گے اس کی اوقات کیا ہے اس کی فلاں کیا ہے ہم تو بہت بڑے ہیں دیکھو بھائی بائیسے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا آپ کے اخلاق آپ کو بڑا بناتی ہے اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں نا تو آپ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی انسان پیسے سے جنت نہیں خرید سکتا ابو جہل اور ابو لحب کے پاس کتنا پیسہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا طبت یدہ ابی لحب ابی لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وطب اور ٹوٹ گئے تو ابو لحب کے پاس جتنے بھی پیسے تھے ما اغنا انہو مالوہو وما کسب اللہ فرماتا ہے یہ اللہ جو کہہ دیا نے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس کے مال اس کی مالداری اس کے دونوں ہاتھ کو صحیح کرنے میں پورا پیسہ کیوں نہ ختم کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ صحیح نہیں ہوگا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مار جس پہ پڑتی ہے نا تو اس کو پیسے سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی تو کہیں ایسا نہ ہو جس کو کہ قرآن اور احادیث نے قطع تعلق یعنی لوگوں سے بات چیت نہ کرنے کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں وعیدیں بیائن کی گئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وعید آپ پر آ جائے اور آپ اپنے مال کے تکبر میں کیا ہے اس چیز کو کیا ہے آپ یہ کر دیں اپنے مال کے تکبر میں اگر وہ کر لیں گے تو آپ کوئی کام نہیں آئے گا وہ مال و دولت ہاں اگر اخلاق ہے تو اخلاق ضرور کام آئے تو بغیر اگر شرعی عذر نہ ہے نہیں ہے کوئی شرعی عذر اگر نہیں ہے تو تین دن سے زیادہ کسی سے تعلق کو توڑنا یہ بلکل حرام ہے یعنی کسی شخص سے بغیر شرعی عذر کے کسی سے تعلق کو توڑنا کیا ہے بلکل حرام ہے اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کتاب البرر والسلہ میں والعدب میں امام مسلم نے ذکر فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترکے تعلق رکھے یعنی تعلق کو توڑ دے یہ کیا ہے جائز نہیں ہے دونوں باہام ملے یہ کہ اس سے مو موڑے اور وہ اس سے مو موڑے ان دونوں میں بہتر یہ ہے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو یعنی اگر دونوں میں تین دن تک تعلق نہیں باتچیت نہیں ہوئی تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کس کو مانا ہے کہ جو خود جا کر کے پہلے سے سلام کر لے تو یہ سلام کرنے کی وجہ سے تعلق کا ترک جو ہے ختم ہو جائے گا اور جب تعلق کا ترک ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور ثواب عطا فرمائے گا دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لئے تین دن کے بعد تین دن کے بعد جائز نہیں یعنی تین دن تک اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی سے باتچیت نہ کر سکتے نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کیا ہے گناہوں کا پتلا ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے کہ انسان کو غصہ بھی آجاتا ہے انسان کو یہ بہت غصہ آجاتا ہے غضب آجاتا ہے تو تین دن تک کیا ہے اس کا غصہ کیا ہے اور غضب کیا ہے وہ ہو سکتا ہے تو اب وہ تین دن میں جب غصہ اور غضب ختم ہو جائے گا تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ تین دن تک تم اپنے غصے اور غزب کو ختم کر دو اور اس کے بعد کیا ہے جس سے تم تعلق توڑ رہے ہو وہ جا کر کہ تم کیا ہے اس سے زا کے سلام کرو بات چیت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے غزب سے تم کیا ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ یہ احادیث مبارکہ ہے اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن کے بعد تعلق کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے اب ان تینوں احادیث کے بعد علامہ نووی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام نے جو اس باب کی احادیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ تعلق کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس حدیث کا اگر مفہوم مخالف دیکھا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تین دن تک کیا ہے تعلق کو توڑا جا سکتا ہے اگر کوئی غزب اور غصہ آ جائے تو تین دن تک توڑا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ امام نووی فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ غزب اور غصہ یہ انسان کی فطرت ہے غزب اور غصہ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے اور تین دن میں غزب اور غصہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تین دن تک کیا ہے تعلق کو توڑنے کا حکم دیا ہے کہ تین دن تک رہ سکتا حکم نہیں دیا تین دن تک رہ سکتا ہے لیکن تین دن کے بعد اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کسی انسان سے تعلق کو توڑ دے اب یہاں پر علامہ عوی مالکی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب جلد ساتھ صفحہ نمبر سولہ پر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ تین دن سے زیادہ جس طرق تعلق کی ممانعت ہے یعنی جو منع کیا گیا ہے نا کہ تین دن سے زیادہ تعلق کو نہ توڑنا تو یہ کون سے طرق تعلق کی ممانعت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو یہ ہے کہ لوگ جو لوگ معاشرت یا صحبت کے حقوق میں کیا کرے تقصیر کی بنیاد پر مطلب اس کا یہ ہوتا ہے معاشرت یعنی کیا ہے ہمارے معاشرے میں جو یہ ہو گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ مجھے چھوٹا بولتا ہے یہ مجھے تعظیم نہیں کرتا اس کی وجہ سے میں گفتگو نہیں کروں گا تو یہ چیز کی تین دن سے زیادہ ہے یعنی تین دن تک اگر کوئی شخص اپنے خواہشات کے لیے کہ یہ میری تعظیم نہیں کرتا ہے یہ میری بات نہیں مانتا ہے یہ فلا نہیں کرتا ہے اپنے سوارت کے لیے اگر کوئی یہ کہے گا تو تین دن تک کیا ہے اس سے تعلق توڑنے کو کیا ہے اس میں گناہ نہیں ہوگا لیکن تین دن کے بعد اگر اس نے یہ اس قسم کے حرکت کی تو پھر یہ گناہ ہوگا اور دوسرا کیا ہے کہ یہ تو کیا حقوق معاشرت یا حقوق صحبت کی تقصیر کی وجہ سے تین دن تک گفتگو نہیں کر سکتا دوسری یہ ہے کہ اگر کسی سے وہ رنجیدہ ہو جائے پریشان ہو جائے تو اس سے یا یہ کہ کسی کوئی ہمارا عائب نکال رہا ہے تو ہمارا عائب نکال رہا ہے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص میرا عائب نکالتا ہے یہ شخص کیا ہے میرا عائب نکالتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو اب جب اس کی وجہ سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی صرف تین دن تک ہے صرف تین دن تک ہے یا ایک کسی دنیوی معاملات کی وجہ سے ہم اس سے کیا ہے غزبناک ہو گئے غزبناک ہو گئے کہ اگر ترکے تعلق کر دیئے تو اس قسم کے معاملے میں تین دن سے زیادہ ترکے تعلق کیا ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شرعی عیب میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی شرعی عیب ہو تو اب شرعی عیب میں کیا ہے اس سے ترکے تعلق کرنا جائز ہے تین دن سے بھی زیادہ کیا ہے ترکے تعلق کرنا شرعی عیب کی بنیاد پر کیا ہے یہ جائز ہے کیونکہ جب تک کسی انسان سے جو ہم ترکے تعلق کر رہے ہیں اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس شرعی عیب یا معاصیت کو جب تک وہ چھوڑ نہ دے شرعی عیب یا گناہ کو جب تک وہ چھوڑ نہ دے اور اس سے توبہ نہ کر لے ہم اس سے کیا ہے ترکے تعلق کرنا ہمارے لئے کیا ہے جائز ہے یہ شرعی طور پر لیکن دنیاوی معاملت میں نہیں بلکہ شرعی طور پر اور اس کی دلیل دیتے ہوئے علامہ عبا مالکی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک اور ان کے اصحاب جو سستی کی وجہ سے غزوے تبوک میں نہیں گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ترکے تعلق کیا تھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا تھا کہ ان سے کیا ہے ترکے تعلق کرے اور یہ ترکے تعلق جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچاس دن کا تھا یعنی پچاس دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ترکے تعلق کر لیا تھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا تھا کہ ان سے ترکے تعلق کرے تو یہاں پر کیا ہے شرعی عیب تھا یہاں پر کیا ہے شرعی عیب تھا کہ وہ غزبِ تموک میں سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا ہے پچاس دن تک ترکے تعلق کیا تو ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو شرعی عذر ہو تو اس شرعی عذر کے بنیاد پر ترکے تعلق میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی تک بھی ترکے تعلق کرے جب تک کہ وہ شخص توبہ نہ کر لے یا اس گناہوں سے کیا ہے بچے نہ جائے تو حضرتِ قاب بن مالک جو سستی کے وجہ سے غزبِ تموک میں نقص شامل ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن تک ترکے تعلق کیا اور صحابہ اکرام سے بھی کہا کہ تم اس سے ترکے تعلق کرو پچاس دن کے بعد سورہ توبہ کی آیتِ قریمہ نازل ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی تو لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا حضرتِ عبائی مالک کہتے ہیں کہ شرعی عذر کے بنیاد پر کبھی بھی کسی بھی وقت اور کب تک بھی اس سے کیا ہے ترکے تعلق کیا جا سکتا ہے اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ متحراز سے بھی ایک مہینہ تک ترکے تعلق کیا تھا یہ بھی احادیث میں ملتا ہے ایک مہینہ تک ترکے تعلق کیا تھا اور حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ ابنِ زبیر سے کیا کیا ہے ایک مدت تک انہوں نے ترکے تعلق کیا تھا حضرتِ عائشہ یہ حضرتِ ابنِ زبیر کی خالہ لگتی تھی حضرتِ عائشہ مگر کیا ہے ایک مدت تک کسی عذرِ شرعی کی وجہ سے کیا ہے ترکے تعلق کیا تھا اور ایسا ہی کئی ایسا حال ہے احادیثِ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ صحابے کرام نے ایک دوسرے سے ترکے تعلق رکھا اسی میں انتقال ہو گیا تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح طور پر ہو گئی کہ شرعی عذر ہے تو اگر شرعی عذر کی بنیاد پر کیا ہے کسی سے بھی ترکے تعلق کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم لوگ جو مرتدین وغیرے سے جو ترکے تعلق کرتے ہیں تو یہ بھی شرعی عذر ہے کیونکہ جب تک وہ اپنے ارتداز سے پھر نہ جائے اور یہ لوگ جو مطلب جو فرمایا گیا کہ ان مرتدین کی یعنی جو اپنے ارتداز کی وجہ سے کافر و مشرق ہو گئے جیسے کہ وہابی اہلِ حدیث تبلیغی جماعت یہ لوگ اپنی ارتداز کے وجہ سے ہو گئے تو یہ مرتدین ہو مخالفینِ اسلام ہو اور جو گناہ کو ہمیشہ کرتا رہتا ہو تو ان کے سے ترکے تعلق کرنا یہ بالکل جائز ہے اسے یہ نہیں کہ صرف تین دن ہوگا تین دن جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی معاملات کی بنیاد پر یا دنیوی معاملات کی بنیاد پر یا کوئی ایسی چیز کی میں نہیں تعظیم نہیں کیا اس لیے ہم اس سے ترکے تعلق کر رہے ہیں تو آئیسہ نہیں اس میں صرف تین دن ہے لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو شرعی عذر میں کوئی مدد کی قید نہیں ہے کبھی بھی کیا ہے ان سے ترکے تعلق یا ہمیشہ ان سے ترکے تعلق کیا جائے یہ کیا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے یا اپنے ان چیزوں سے توبہ نہ کر لے تب تک ان سے ترکے تعلق کیا جائے گا جیسا کہ میں حادث مبارکہ بتا چکا ہوں حضرت کعب بن مالک اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج متحرات کے لیے ایک مہینہ تک کیا ہے ترکے تعلق رکھنا تو یہ سب بالکل واضح کر رہا ہے کہ شرعی عذر کی بنیاد پر ترکے تعلق میں کوئی مدد کی قید نہیں ہے لیکن ذاتی معاملات کی بنیاد پر تین دن کی قید ہے اور اس تین دن سے زیادہ اگر آپ نے ان سے ترکے تعلق رکھا تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو گناہ آپ کو ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈالیں تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے اخلاق کو ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ ضرور آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے نام عامال میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالی آپ کو جنت کی خوشبو بھی عطا فرمائے گا السلام علیکم